اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں کہ ریٹرن پرمیٹ کیسے بنائیں آگے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ریٹرن پرمیٹ بنانے کے لیے کتنی فیس آئے گی اس کا کیا چارج ہے جو لوگ ابھی قطر سے باہر فسے ہوئے ہیں اور قطر آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفورمیٹیو ہے دوستو اس سے پہلے دو ویڈیو اسی کے بارے میں بنا چکا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو اس والی ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور یہاں پر بھی آپ کو لنک نظر آ رہی ہوگی انٹری پرمیٹ بنانے کے لیے ہمیں کمپنی کا جو آنر ہے یا جس کو کمپیٹر کارڈ میں سائن آثورٹی ملا ہوا ہے اس کے آئی ڈی کارڈ سے بنا سکتے ہیں ہم اپنا خود نہیں بنا سکتے یا جس کے پاس چپ والا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے اس کو ایکاؤنٹ بنانا پڑے گا آپ خود اپنا نہیں بنا سکتے بلکہ کمپنی والا یا کمپنی کا جو مندوب ہے وہ بنا سکتا ہے ایکاؤنٹ بنانے کے بعد اس ایکاؤنٹ کو لاغن کرنا پڑے گا لاغن ہونے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا دوستو اس کا url آپ کو اوپر میں نظر آ رہا ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہوم پیج اوپن ہونے کے بعد آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے یہ خود بخود آپ کو انٹری پرمیٹ کا اپشن مل جائے گا دوستو ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں یہ خود بخود آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو آ چکا ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپیکشنال انٹری پرمیٹ آپ اس پیج کو ایک مرتبہ پورے پڑھ لیں تو بہتر رہے گا پھر یہاں پر ہم apply online پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد دوستو دو آپشن ملے گا آپ کو چاہے ہیں تو آپ smart id card سے کر سکتے ہیں یا یہاں پر user id ملے گا جو جس کے پاس میں smart id card نہیں ہے وہ اپنا یہاں پر create new account پر کلک کر کے یہاں پر new account بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر login with smart card میرے پاس میں smart id card ہے تو میں اسی سے login کرنے والا ہوں اس پر میں کلک کیا اور جو smart id card کا password ہے یہاں پر میں enter کروں گا password enter کرنے کے بعد continue پر کلک کریں گے اور اس کے بعد جس company کا وہ آدمی ہے وہ اس company کو ہم select کریں گے continue اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر application information یہاں پر سب سے اوپر میں آپ کو establishment id computer id number computer card کا number ڈالنا پڑے گا اس کے نیچے میں جس آدمی کا ہم entry پر بنائیں گے اس کا ہم کو id number ڈالنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں right side میں i am applying for my family اگر آپ کی family قطر سے باہر ہے تو آپ اس option کو use کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں میں چونکہ company کا بنانے جا رہا ہوں ایک مرتبہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ یہ id number کا جو آدمی ہے یہ ابھی کہاں ہے official document میں id number مار کر کے اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدمی کو قطر سے باہر 7 دن ہو گیا ہے دوستو اسی کو اب ہم واپس آنے کے لیے entry payment بنا رہے ہیں یہ ترکی کا آدمی ہے continue پر click کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو یہاں پر پورا option نظر آ رہا ہے اور یہاں پر جو fees ہے دوستو یہ return payment بلکل free ہے اس کی کوئی fees نہیں ہے آج مجھے ایک آدمی نے phone کیا اس نے کہا کہ میری company مجھ سے ایک ہزار ریال مانگ رہی entry payment بنانے کے لیے دوستو یہ بلکل free ہے کوئی charge نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو return country میں جس country وہ آدمی واپس آنے والا ہے تو یہاں پر ہم select کریں گے چونکہ آدمی ترکیس آنے والا ہے اس کے بعد number of days in return country تو اس آدمی کو کتنا دن ہو گیا قطر سے گئے ہوئے تو یہاں پر آپ ایک سے لے کر کے 7 تک ہے تو آپ جتنا مہنہ ہو گیا ہے یہاں پر آپ کوئی proof دے سکتے ہیں وہ آدمی قطر سے باہر ہے تو یہاں پر میں اس کا id copy attach کر دیتا ہوں زیادہ کر کے دوستو آپ کو یہ attach کرنے کا option نہیں ملے گا خاص کر کے جب انڈیا پاکستان نیپال بنائیں گے اس کے بعد نیچے میں دیکھیں یہاں پر submitter contact information یہاں پر آپ کو email ڈالنا پڑے گا دو email کا option ہے ایک چاہیں تو اپنا ڈال دیں ایک چاہیں تو آنے والے کا email ڈال کر کے اس کے بعد یہاں پر آپ phone number ڈال دیں اس کے بعد continue پر کلک کریں گے دوستو اور یہاں پر آپ کو کچھ بہت سارے option بہت سارے سوال نظر آ رہے ہیں آپ یہاں پر ان سارے سوالوں کو پڑھ لیں اور جو سوال کا جواب yes میں ہے اس کو yes میں اور جو سوال کا جواب no میں ہے اس کو no میں دیں تو میں ایک طرف سے یہاں پر 9 میں لگا دیتا ہوں کیونکہ میں سوال پڑھ چکا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے سب میں 9 میں کلک کرنا پڑے گا اب میں ایک طرف سے دوستو سوال اگر بتانے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ خود پڑھ لیں میں ایک طرف سے 9 9 9 پر کلک کر دیتا ہوں دوستو سوال کو بہت دھیان سے پڑھنا اس کے بعد آپ اس کو کلک کریں ایک بھی مشٹیک ہو جائے گا تو ریٹرن پرمیٹ آپ کا کینسیل ہو جائے گا یہاں پر میں سب اپشن کو میں چیک کر دیتا ہوں یہاں پر بھی چیک کر کے اس کے بعد پروسیٹ پر کلک کروں گا دوستو اس کو بھی اپنے پڑھ لینا ہے ایک بار یہاں پر کیا کیا لکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو ان ساری چیزوں کو کوپی پیسٹ کر کے آپ گوگل ٹرانسلیٹ کر سکتے اپنی زبان میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے اس کے بعد ہم پروسیٹ پر کلک کریں گے پروسیٹ پر کلک کرنے کے بات دیکھیں دوستو یہاں پر سکسیس فول بتا رہا ہے اور آپ کو یہاں پر نیچے میں ریفرینس نمبر بتا رہا ہے اب اس کو چیک کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو می اپلیکیشن میں آپ کو دکھائی پڑ رہا ہوگا اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس اپلیکیشن کا کیا ایسٹیٹس ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا ہم اس کی ایک کوپی سکرین شوٹ لے کر پرنٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہی طریقہ تھا کہ کئی سے اپلائی کریں گے میں اس کو دو تین دن پہلے اپلائی کیا ہوں لیکن ابھی تک اس کا کچھ جواب نہیں آیا ہے اس کے اپلائی کرنے کے بعد ایمیل پر آپ کو ایک میسیج آئے گا جو سب میٹ ہو گیا اس طرح کر کے میسیج آتا ہے ایمیل پر بھی جب یہ اپروو ہو جائے گا تو پھر آپ کو اسی ایمیل پر ایک اپروو پیپر ملے گا دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو دیکھتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ